آج میں بنا رہی ہوں کیری کی چٹنی یہ بہت مزے کے لگتی ہے آپ اس کو پوری پراتھا سادہ روٹی اور بریٹ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو چلیں ہمیں بنا نا سٹارٹ کرتے ہیں ون کیجی کیریز کو میں نے چھیل کر اس طرح بریگ بریگ کاٹ لیا ہے کوشش کریں زیادہ ہارڈ والی کیریز نہ لیں تھوڑا سی سوفٹ والی کیریز کا فریور زیادہ مزے کا لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کاٹ لیا ہے اب ہم اس کو کوک کریں گے پین کے اندر ڈال کر میں نے اس کے اندر ایک کپ چینی کا ڈال دیا ہے ایک کپ بھر کے میں نے چینی کا ڈالا ہے تھوڑی سی ہم اس کے اندر شکر بھی ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون سالٹ ہے میں نے بلیک سالٹ استعمال کیا ہے اگر آپ سادہ سالٹ ڈالنا چاہیں تو آپ سادہ بھی ڈال سکتے ہیں چار سے پانچ چمچ شکر کے ڈالے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے سرخ مرچے ہاف ٹی سپون اگر آپ کے پاس کٹی ہوئی مرچے ہوں تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے اس کے ساتھ اس کا فلیور بہت مزے کا لگتا ہے اس کو مکس کر کے ہم تقریباً بھی اسے پچیس منٹ کے لیے پکنے دیں گے جب تک ہماری کیریز بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ہماری کیریز کو پکتے ہوئی ادھا گھنٹا ہو گیا ہے یہ بہت اچھے سے کوک ہو گیا ہے میں نے اس کو چھوٹے پین میں ٹرانسفر کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس کے جو پیسیز ہیں اس کو اس طرح بھی اس کے اندر رہنے دیں اور چاہیں تو میش کر دیں میں نے کچھ کو میش کر دیا ہے اور کچھ کو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چنگز کو رہنے دیا یہ کھانے میں بہت مزے کے لگتے ہیں اب اس کو ہم تھوڑا ہائی فلیم پہ ٹھک کر لیں گے دیکھیں آپ اس کی لکھ کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ کھانے میں بہت مزے کی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا اگر پرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اس ٹرس پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا یہ دیکھیں ہماری کیری کی چٹی ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو بنائیں اور انجوائے کریں تینکیو اللہ حافظ